اسلام علیکم اللہ فیو خوبصورت ایٹیو اللہ ڈنگوڑ سجی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ایک خوبصورت سا موڈل میک اپ لوگ شیئر کرنے والی ہوں بلیک کوپر اور گورڈن اس شیئر میں رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ میک اپ کریں گے اور کوشش کروں گے کہ اچھے ہوئے میں آسانی سے آپ کو جائے وہ سکھا سکھا سکوں گے ہم کس طرح سے اس میک اپ لوگ کو اچیف کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ میری موڈل کی سکن دیکھ لو اپ لوگوں کو فیل ہو رہی ہوگی تو یہاں پر میرے پاس میبلین کا انسٹ پوری ریزر پرائمر ہے جو کہ آپ کی سکن کے کینوز کو ایک دم سموتھ کر دیتا ہے تاکہ آپ کی بیس جانا وہ ایک دم فلولیس اور نیٹ بنے جیسا کہ آپ نے فائنل لوپ میں دیکھا تو آج ہم جانا سب سے پہلے آئے میک اپ کریں گے اس کے بعد بیس بنائیں گے اور میں جانا سکار سٹیپ یوز کرنے والی ہوں تاکہ ایک شاپ کورنر جانا وہ دونوں سائٹ سے بن سکے تو یہاں پر میرے پاس شیشا ٹیپ تھی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے سٹوکس میں کاٹ کے جو ہے دونوں سائٹ پر اپلائے کر لیا ہے ایکوال جو ہے وہ دیکھ کے کہ کس طرح کتنا ٹیڑا یا کتنا تیرچھا ہم نے اس کو رکھنا ہے یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس کاشیز کا بلیک جا لائنر ہے جس کے ساتھ میں پروپور جہاں نا لائنر کی طرح سے ہی ایک لائن ڈرو کروں گی اوٹر کورنر پر اینر کورنر ہم بعد میں نیٹ کر لیں گے فیل ہال ہمیں جو ہے نا آوٹر کورنر پر ایک لائن تیرچھی سی بنانی ہے اور اس کو چھوٹے سائز والے برش کے ساتھ بہت اچھے سے بلینڈ ڈاؤٹ کرنا ہے مطلب سمجھ کرنا ہے جیسے سمجھ لائنر ہوتا ہے نا بلکل ویسے ہی لیکن ہم نے اس کورنر کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے جیسا کہ آپ کو انسکرین نظر آرہا ہے یہاں پر میرے پاس بیوٹی فائب ہے آمنا کا نائٹ کوئن پیلٹ ہے جس کے اندر سے میں نے ڈاک براؤن والا کلر سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے آپ کوئی بھی پیلٹیوز کر سکتے ہو جس کے اندر ڈاک براؤن کلر جہاں وہ اویلیبل ہو دن آپ نے جو آپ کا آوٹر کورنر ہے وہاں سے انر کورنر کی طرف جہاں وہ جیسے آپ آئیس کی کنٹورنگ کرتے ہو اپنے آئی بول کے اوپر اوپر اپلائے کرنا ہے اور انر کورنر پر آپ کوئی بھی لائٹ والا کلر اپلائے کرو گے اگر آپ چاہتے ہو تو اگر آپ نہیں چاہتے دن آپ پورے ایریا پر وہی کو پر کلر بھی اپلائے کر سکتے ہو آئی بروز کو فیلپ کرنے کے لیے میرے پاس پیریس ہلٹن کی آئی برو پیلٹ سوری آئی برو پینسل ہے جس کے ساتھ میں اپنے آئی بروز کو جہاں وہ فیلپ کروں گی اور ان پینسل کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ سپیس فیل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہو تاکہ اگرز جہاں وہ شاپ نہ لگیں اور الگ سے بنی ہوئی نظر نہ ہیں نیچرل لک دیں اس لئے آپ جہاں وہ پینسل ہیوز کر سکتے ہو اور دین آپ سپولی کے ساتھ اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر لوگے تاکہ الگ الگ سے لائنز نظر نہ آ رہی ہوں لائنر کو جہاں وہ ہم پروپر نیٹ کریں گے سیم جہاں لائنر کے ساتھ لیکن اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے ہوگا اور اس کے لئے کافی پریکٹس بھی چاہیے ہوگی بیس بنانے کے لیے جو میرے پاس ہے ہدا بیوٹی کے فاؤنڈیشن جس میں میرے پاس ملک شیئر ہے جو کہ کافی زیادہ لائٹ ہے ہم اس کو ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے یہ کافی زیادہ فیر ٹون جو ہوتی ہے اس کے لئے ٹھیک رہتا ہے ادر وائز آپ دیکھو تو ہماری موڈل کا جو کامپلیکشن ہے نا وہ میڈیا میں بہت زیادہ فیر نہیں اور بہت زیادہ ڈاگ بھی نہیں ہے دیٹس وائی میں نے اس فاؤنڈیشن کے اندر فیٹ می کی نیوڈ بیش شیڈ والی فاؤنڈیشن جو ایڈ کر لی ہے اس دولوں کی مکچر کو پروپر فیس پر پر پلائی کریں گر ایک مزی کی بیس جو ہم اس کے ساتھ بنائیں گے سو ہم اس کو بہت اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے بزورب کریں گے سکن میں جب تک ایک اچھا سا لک جہا وہ نہیں دیتی جب تک اچھا سا گلو نہیں آجاتا بیس کو فکس کرنے کے لیے میرے پاس سویٹس کا کمپیکٹ پاورڈر ہے جس کے ساتھ بسک نمبر ہے اس کا اور اس کے ساتھ میں پروپر جہا وہ بیس کو فکس کروں گی آئس کے نیچے جی میں ڈاک براؤن کلر کے ساتھ ہی جہا وہ کونٹورن کرنے والی ہوں آپ سب سے پہلے ڈاک براؤن کلر کو لگا کے لائٹ براؤن کے ساتھ بھی بلینڈ اوٹ کر سکتے ہو جیسا بھی آپ چاہو آپ کر لو بلیک کلر بھی لگا سکتے ہو اگر آپ کو بلیک کلر پسند ہے بہت سارے لوگوں کو بلیک کلر سے بہت الرجی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں جی آنکھیں جہاں وہ کالی نہیں ہونی چاہیے سو آپ پہلے پوچھ لو اپنے کلائنٹ سے کہ کیا وہ بلیک کلر پسند کرتا ہے اگر کرتا ہے تو آپ آئس کے نیچے لگا لو کیونکہ پرسندلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلیک کلر بڑا خوبصورت لگتا ہے آنکھ نیچے اگر آپ کی آنکھ بڑی ہے تو اب جی فیس کی کنٹورنگ کی لیے میرے پاس کرسین کا پروفیشنل کنٹور پیلٹ ہے جس کے اندر سے میں نے لائٹ براؤن سا کلر سیلیکٹ کیا جس کے ساتھ ہم پروپر جہو فیس کی کنٹورنگ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ہی بھی چھوٹے سائز والا برش لے سکتے ہو اگر آپ بیگنر ہو لیکن اگر آپ پروفیشنل ہوتا آپ کچھ بھی لے لو آپ اچھا میکپ کر ہی لگے ایسا ہی ہے نا ابھی جی میرے پاس آسما خان لیشیز ہے میری اپنی برینڈ کی جس میں ویڈنس ڈی آرٹیکل میں یوز کر رہی ہوں اپنی موڈل کی آئیس پر لگانے کے لیے اور بلشن کے لیے میرے پاس دی اینی لیڈی کا سویٹ اورنج بلش پیلٹ ہے بہت ساری ویڈیوز میں میں نے پیچ کلر یوز کیا پنک کلر یوز کیا تو اس بار میں نے سوچا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ سے کلر لگانا ہے تو میں نے اورنج کلر لگا دیا اور اب آپ لوگ نے مجھے کمینڈ کر کے بتانا ہے کہ یہ اورنج کلر کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور میرے خیال سے سب سے زیادہ جو کھلنے والا کلر ہے نا فیس پر وہ پیچ اورنج کلر ہی ہے پنک بھی اچھا لگتا ہے لیکن وہ کومن یوز ہوتا ہے ہر کس نے لگایا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ لک نہیں آتا اسے اور ہائیلائٹر کے لیے میرے پاس میرا سے ہمیشہ سے فیورٹ گبرینی کا ہائیلائٹر ہے اے نمبر پیلٹ اس کے ساتھ ہم فیس کو جا ہائیلائٹ کریں گے اب لپسٹی کے لیے میں بہت زیادہ کنفیوز تھی ہاں میرے پاس گبرینی کے لور ہو گئے ہیں جس میں میرے پاس دو کلرز ہیں ایک جو ہے نا وہ ڈاک براؤن کلر میں ہے اور ایک جی پیچ کلر میں ہے تو ہم ہاف لپسپورج ہے وہ دونے کلر الگ الگ لگا کے دیکھیں گے کہ ان کی لکس ہے وہ کس طرح سے آتی ہیں اور آپ لوگ انہیں مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ڈاک والا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا پھر لائٹ والا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے پورے لپسپورج ہے نا وہ لائٹ والا کلر کر دیا تھا بعد میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لائٹ والا کلر سوٹ کر رہا ہے بڑ میں آپ لوگوں کے رائے لینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کون سا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میرا خیال سے آئی لیکپ ڈاک تھا تو لپسٹک جو ہے وہ لائٹ ہی ہونی چاہیے تھی اور لائٹ کے ساتھ اس کا جو ہے نا کومبو بن رہا تھا کچھ اس طرح کا اور یہ لائٹ والا ہی نہیں تھا میں نے تھوڑا سا اندر ڈاک بھی ایڈ کر کے اس کا تھوڑا سا شیئٹ چینج کر دیا تھا اور جی فائنل لوگ جی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یو کن سی کہ بڑا ہی خوبصورت سا مزے کا موڈل لوگ جائنا وہ ہم لوگوں نے اچیف کیا ہے کن ٹکنیکس کو یوز کر کے کیا میتھرڈ یوز کر کے یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سمجھ بھی آگیا ہوگا اور جی یہ خوبصورت سی جوڑی جو کہ میں نے آج کیسے ویڈیو میں کہہ رہے کی ہوئی ہے یہ جوڑی مجھے سپونسر کی تھی انسٹرگرام پہ پیج ہے سیٹھی جویلرز کے نام سے سیٹھی جویلری کے نام سے اور انسکرین آپ کو اس کا سکرین شوٹ نظر آ رہا ہوگا پیج کا آپ ان کے پیج پہ جا کے وزیٹ کر سکتے ہو بڑی خوبصورت جوڑیز ہے اور میں نے جب ہی جوڑیز ہے وہ پرچیس کرنے ہی ہوتی ہے یا پھر ویڈیو کیلئی مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں انہی سے رابطہ کرتی ہوں اور یہ مجھے بڑی اچھی جوڑیز ہے وہ ہمیشہ سپونسر کرتے ہیں اور جی میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرنا چاہوں گے کہ اگر آپ گھر بیٹھے اچھی جوڑی جو ہے وہ لینا چاہتے ہو تو آپ آنکھیں بن کر ان کا پیج وزیٹ کریں ایک سیٹھی جوڑی کے نام سے اور ایک مکیا کلیکشن کے نام سے یہ دونوں پیجوز ہیں یہ اثنٹک ہے آپ ہر ٹائپ کی جوڑی کیجوڑی فینسی یا کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کی جوڑی آپ چاہتے ہو آپ آرڈر پہ بھی تیار کروا سکتے ہو اور یہ خوبصور ایسا ڈریس جو کہ آج کیسے ویڈیو میں میں نے کہری کیا ہوا ہے اگر آپ اس ڈریس کو آرڈر کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ اسی طرح مزید خوبصور اڈریس کو آرڈر کرنا چاہتے ہو تو نیچو ڈسکرپشن باکس میں میں نے لنک منشن کر دیا ہے دونوں پیجز کے جلڑی کے بھی اور ڈریس کے بھی آپ وہاں پہ جا کے آرڈر کر کے فیشن گیلڈی کے نام سے پیج ہے ڈریس کا اور جی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے بھی انسٹرگرام پہ لازمی فولو کر لیں آسما خان اوفیشل کے نام سے میرا آکاؤنٹ ہے انسٹرگرام پہ جہاں پہ آپ لوگ میرے ساتھ اپنے آئیڈیا سیئر کر سکتے ہو نیکس ویڈیو کے لئے ٹاپک سیجیسٹ کر سکتے ہو مجھ سے بات کر سکتے ہو وہاں پہ اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی آپ کو ویڈیوز جہاں وہ نظر آرہی ہوتے ہیں یوٹیوب پہ اس کے پکچرز یا شوٹ جس کو آپ بولتے ہو وہ سب کچھ ہے وہ آپ کو انسٹرگرام پہ ہی ملتا ہے جولری کی ڈیٹیلز ڈریس کی ڈیٹیلز سب کچھ اس کے علاوہ زیادہ تر جو کلیب پیکجز ہوتے ہیں ان کے پیجز بھی انسٹرگرام پہ ہی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے آسانی رہتی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ منشن ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے چیز کہاں سے جا کے پرچیز کرنی ہے یا کہاں پہ پہ آپ نے وزیٹ کرنا ہے تو انسٹرگرام پہ مجھے لازمی فولو کرنا ہے وہاں پہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت محنت ہوتی ہے ایک ویڈیو بنانے کے پیچھے اور صرف یہی لالچ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جیہاں اپریشیٹ کرو گے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا تو اس سے میرا 100 کلو خون بڑھ جاتا ہے جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہو کہ آپ کے ویڈیو بہت اچھی تھی یہ تھا وہ تھا تو اپریشیٹ کر دیا کریں مزے مزے کے کمنٹ کر دیا کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لئے ٹاپک جہاں وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہو کمنٹ بوکس میں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میاز رکھیں ملتا ہے کوئنی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ